السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پاک مہینہ جو سال میں ہمیں صرف ایک بار ملتا ہے اور اس مہینے میں ایک مسلمان کا عیم ہونا چاہیے کہ جادہ سے جادہ وہ نیکی کھمائیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچے کے لیے اور اپنے سکول کے لیے اور تمام اپنے قوم کے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کھانا پینا اس رمضان میں اور اس مہینہ اس مہنگے دور میں مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر تعمیر فاؤنڈیشن کولکاتہ اور آئی ایم ایس کریٹیو سکول رانی ہاتی نے مل کر یہ ایم رکھا کہ ہم کم سے کم سو ایسے فیملی کو ایک مہینے کا راشن دیں گے ہم اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ دان کھیرات تب کریں گے جب ہمارے بال پک جاتے ہیں دیا داڑی پک جاتے ہیں تب ہم کوشش کرتے ہیں لیکن دان کھیرات کی جو ایک کوشش ہے یہ جو ایک پریکٹس ہے اس کو ہم چھوٹے عمر سے ہی بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور اسی لئے آئی ایم ایس کریٹیو سکول کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلے میں دوسروں کے لئے درد پیدا ہو سکے دوسروں کو درد کو وہ اپنا درد محسوس کر سکے جو کہ اسلام کی ایک بہت اہم کڑی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کچھ نہیں بنایا وہ جو کیے قوم کے لئے کے ہمارا بھی یہی مقصد ہے ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں بڑوسی ہیں ہمارے محلے میں جو لوگ ہیں اگر کوئی بھی ایک بھوکا آدمی ہمیں رات کو بھوکا سوتا ہے تو یاد رکھی قیامت کو روز ہم سے مجھ سے آپ سب سے سوال پوچھا جائے گا کہ وہ بھوکا کیوں سے ہی تم نے کیا کیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ ابھی سے پیدا ہو وہ اپنے سیونگز میں ہو جب اپنے پیسہ کمان ہمارے محلے جو نانا نانی دیتے ہیں اس سے وہ اس ڈونیشنز کو صدقہ کرنا زکاة دینا یہ ابھی سے ان کے اندر پریکٹیس ہو اور اسی لئے آئیم ایس خوشش کر رہا ہے کہ آپ کے پیسے کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے آپ ہی کے بچوں کے تھرو سے یہ نیک کام کروائیں ایک سکول کا مقصد صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہو سکتا اگر صرف بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کا مقصد پورا نہیں ہے ایک سکول کا مقصد ہے کہ اپنے پورے سوسائیٹی کو ڈیولپ کرنا جب سوسائیٹی ڈیولپ ہوگی تو سٹیٹ ڈیولپ کرے گا اور جب سٹیٹ ڈیولپ کرے گا تو کنٹری ڈیولپ کرے گی جب کنٹری ڈیولپ کرے گا تو نیشن ڈیولپ کرے گا میرے پیچھے بیگ رکھے ہوئے لیکن یہ بیگ بہت کم ہے میری آپ تمام لوگوں سے پیرینٹ سے ریکویسٹ لیں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے رشتداروں کو شیئر کریں ان کو بھی موقع دیں اس نیک کام میں شامل ہونے کی اور جیادہ سے جیادہ ہم لوگوں تک کٹ مچا سکیں ایسے ہمیں کامیاب بنائیں اگر آپ کے علاقے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کٹ ملنے کی ضرورت ہے ان کو دینا چاہتے ہیں آپ بھی ان کٹ کو لے جا سکتے ہیں تو ہم اس سلسلہ کو ہر مہینے کر سکتے ہیں ہم ہر مہینے بیواؤں کو جن کے ہزبن مر چکے ہیں انات بچوں کو یا جو منیٹری پروپلم سے گزر رہے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے ہم ہر مہینے ان کو ایک کٹ ایک مہینہ کا راشن دے سکتے ہیں سوچئے جب وہ اس راشن کو ملے گا ان میں دل میں کیا خوشی آئے گی ان کے دل سے جب وہ دعا نکلے گی ہمارے آنے والے تمام جنریشن آنے والی تمام ہماری پیڑی اس نیکی کا فائدہ اٹھائیں گے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہمارے اس مقصد میں حصہ لینے کے لئے اللہ ہم سب کو قبول کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ